موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الحمدللہ الرحیب الغفار والصلاة والسلام وعلا سید البرار اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب من حمزه ونفقه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلہ المؤمنون الذینہم فی صلاتہم خاشعون والذینہم عن اللغو مرزون والذینہم لزقاة فائلون والذینہم لفروجہم حافظون الا علا عزواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین فمن اتغا وراع ذالک فالائکہم العادون والذینہم لعماناتہم وعہدہم رعون والذینہم علا صلواتہم يحافظون اولئیکہم الوارسون اللذین یرسون الفردوس ہم فیہا خالدون صدق اللہ علیہ العظیم ناظرین اکرام پروگرام روشنی کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان داکٹر مطیو اللہ باجوہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم مختلف اور متنوے موضوعات کے ساتھ آپ کے خدمت میں حضر ہوتے ہیں اور آج ہمارا دوسرا پروگرام ہے جنت حاصل کرے کے انوان سے جو ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں اور اس میں ہم نے جو گزشتہ جو پروگرام میں بھی آپ سے بات کی اور آج بھی میں اس کو دورا دیتا ہوں وہ سکتا ہے کہ نئے ناظرین جو اس میں دیکھنے والے ہیں وہ بھی اس کو سمجھ لیں کہ ہم یہ پروگرام کیوں کر رہے ہیں جنت بہت بڑی نعمت ہے بہت بڑا جو اللہ تعالیٰ کی طرز سے انام ہے سب سے بڑا انام ہے کہ کوئی شخص سلامتی والے گھر میں داخل ہو جائے جہنم سے بچ جائے اس لئے اب جنت کی خواہش بھی اب پیدا ہونا چاہیے جنت کی طلب بھی پیدا ہونا چاہیے کہ آپ جنت جانا چاہتے ہیں کیونکہ جب تک آپ کے دل میں یہ تڑپ نہیں ہوگی آپ کو یہ طلب نہیں ہوگی اس وقت تک آپ اس میں جانے کے راستے تلاش نہیں کریں گے اور اس تک پہنچنے کے لئے جو کوشش جو محنت اللہ کو درکار ہے وہ آپ نہیں کر پائیں گے جنت مقابلہ ہے بڑا سخت جیسے ہم نے گزشتہ پروگرام میں بھی کہا کہ آپ کا ایک ہزار ہر آدمی کا اپنے سات والوں سے ہزار لوگوں سے مقابلہ ہے اور یہ ہزار لوگ جو ہیں یہ ان میں سے صرف ایک جنت میں جائے گا نو سو نینانوے پل سرا سے نیچے جہنم میں گر پڑیں گے اور صرف ایک شخص جنت میں داخل ہونے کے اہل ہوگا اور وہ ایک شخص کون ہوگا یہ کچھ بھی کہا نہیں جا سکتا کون سے عامال کون سی چیزیں اچھے سے اچھے عامال کرنے کے باوجود بھی اگر کوئی شخص ریاکاری کا شکار ہو گیا اگر کوئی شخص تکبر کا شکار ہو گیا تو اس کے ناکامی کے چانسز بن جائیں گے اور کم ترین عامال کرنے والا بھی بہت تھوڑے عامال کرنے والا بلکہ بساو کا تو ایک ایک عمل بھی بتایا کہ ایک ایک عمل کرنے والا اللہ کی رضا کے خاطر کرنے والا وہ جنت چلا گیا تو جنت کے لیے شوق پیدا کرنا اور جنت کے لیے اللہ تعالی سے دعا کرنا اور پھر جب آپ تین مرتبہ اللہ سے جنت الفیدوس مانگتے ہیں تو اللہ سے جنت سوال کرتی ہے کہ اللہ اس اپنے بندے کو جو تجھ سے میرا سوال کر رہا ہے مجھے اس کو عطا کر دے اتنا آسان بھی ہے اور مشکل اتنا کہ آپ کو جان سے گزرنا پڑتا ہے آپ کو اپنی خواہشات پر روک لگانا پڑتی ہے آپ کو بہت ساری چیزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے اللہ کے حکامات کو اپنے قلب و سینہ پر اپنے دل و دماغ پر اپنے وجود پر نافذ کرنا پڑتا ہے پھر جا کے آپ جنت میں پہنچ سکتے ہیں بلکہ قرآن مجید میں تو یہ بھی کہا گیا کیا تم یہ سمجھتے ہو گمان کرتے ہو کہ تم یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے جبکہ تمہیں پہلے لوگوں کی طرح عزمائی نہ جائے جیسے انہیں عزمائی گیا انہیں شدید تکلیفوں کے ساتھ شدید تکلیفوں کے ساتھ بالبعصائی تنگی کے ساتھ و الزرہ اور ضرر کے ساتھ نقصان کے ساتھ تمہت آزمائے گیا بڑی بڑی تکلیفیں آئیں بہت بہت امتحان آئے اور پھر جنت میں ان کو پہنچائے گیا تو کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ بغیر عامال کے بغیر نیکی کیے اور بغیر اللہ کو راضی کیے تم جنت میں چلے جاؤ گے یہ ممکن نہیں ہے تو سب سے پہلے تو جنت کی رغبت پیدا کریں جنت کی خواہش پیدا کریں اور اپنے لئے اپنی دعاوں میں جنت کو شامل کریں اور جنت کے بارے میں دیکھیں نا سب سے بہت بڑا موضوع ہے قرآن مجید کا جنت کیسی ہے جنت کی کن نعمتوں سے تیار کی گئے بہت بڑا موضوع ہے اور جہنم کیسی ہے جہنم سے کس طرح سے بچنا ہے جہنم کتنی ہال لاک ہے کچھ مناظر جہنم کی بھی بیان کی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ بہت بڑا جو خیر کا دروازہ ہے اس کی طلب ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں فرماتا واللہ یدعو الہ دار السلام تمہارا رب تمہارا اللہ تو تمہیں دار السلام کی طرف بکارتا ہے یعنی تمہیں سلامتی کے گھر کی طرف بکارتا ہے آخرت میں جنت کے علاوہ کوئی راحت کی جگہ نہیں ہوگی کوئی انسان کے سکون کی جگہ نہیں ہوگی کوئی اس کی مرضی کی جگہ نہیں ہوگی یہاں اپنی مرضی سے زندگی گزار کر جانے والا بھی اگر اللہ اس کو راضی کرنے والا نہیں تعایش کی زندگی گزار کر جانے والا بھی اللہ کو راضی نہ کر سکا تو پھر یہ کل قیامت کے دن ایسی جگہ پر کھڑا ہوگا جہاں کوئی آہت نہیں ہوگی وہ حشر کا میدان ہو وہ جہنم ہو اس کے لئے کوئی راحت اور کوئی سکون کوئی آسانی نہیں ہوگی اور وہ شخص جو اللہ کو راضی کرنے والا اللہ کو راضی کرنے کی خواہش کرنے والا اس کو معاف کر کے اس کو جنت میں پہنچا دیا تو وہ یقیناً ایسی نعمتوں میں ہوگا جس کا تصور محال ہے اور جس کا بیان بھی محال ہے تو سب سے پہلے جنت کا شوق پیدا کریں اور پھر یہاں فرمایا کہ اصل کامیاب ہیں ہی وہ جو جنت میں چلے جائیں اور ان سب طبقات جن کا ذکر یہاں کیا گیا ہے اور جن کی خصوصیات اور امتیازات یہاں بیان کی دا رہے ہیں کہ یہ نمازوں میں اللہ سے ڈرنے والے ہیں اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں یہ اپنی شرمگاہوں کو محفوظ بنانے والے ہیں یہ سب جنتی ہیں گویا یہ سارے کام اللہ کی رضا کے لیے کریں تو پھر جنت انشاءاللہ ضرور مل جائے گی جنت کی رغبت پیدا کریں اور جو ہم نے اس دن بھی آپ سے کہا کہ یہ جو تصور پیجاتا ہے کہ کچھ نہ بھی کیا تو ہم جنت میں چلے جائیں گے ہاں چلے جائیں گے آپ توحیر کاقیدہ اگر آپ کے پاس ہوا تو آپ جنت میں جائیں گے لیکن جہنم سے ہو کر اللہ چاہے تو آپ کو بے حساب ہی معاف کر سکتا ہے ہم اس کے اختیار پر تو کوئی بات نہیں کر سکتے ہیں لیکن عمومی جو شریعت کا مزاد اور پیغام ہے وہ یہ ہے کہ توحید اس کے پاس ہوئی تو بالآخر نبی پاکر اسلام کی سفارش اس کے حق میں قبول کی جائے گی اور ان سب کو نکال لیا جائے گا جن کے ناخن پر ایمان ہوا یعنی جن کے پاس صرف اور صرف عقیدہ توحید ہوا ان سب کو نکال لیا جائے گا گوئے اس سے مت پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ توحید پرست تو ہوگا لیکن آمال نہ کرنے کی وجہ سے اور برائی کے آمال انجام دینے کی بنا پر اسے جہنم جیسی جہل میں پھینکا گیا یہ وہاں سزائیں بھگت کر پھر اس کی سزائیں ختم ہو گئیں نبی پاکی سے فارش حاصل ہوئی اور آپ یہ جنت میں داخل ہوا اور اس جنتی آخری جنتی کی باری میں میں بھی آپ کو یاد کروا دوں جو سب سے آخر میں جنت سے نکلے گا اور اسے کسی کسی فارش نہیں بلکہ وہ خود براہ راست اللہ سے دعا کرے گا اور پھر جہنم سے نکلنے کی دعا کرے گا پھر جنت سے جنت کے قریب بیٹھنے کی دعا کرے گا اور پھر جنت کے درختوں کے مختلف درختوں کے سائے حاصل کرتا ہوا اور بلاخر اللہ فرمائیں گے کہ آجو تمہیں جنت دیتا ہوں اور اس کے لیے سات بڑی سات گناہ اس زمین و آسمان جتنی جو ہے وہ جنت سے عطا کی جائے گی اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ نیک عامال کریں گے تو جنت حاصل ہوگی وہ اگر نہ آپ کو اپنے برے عامال کی صدا بھگتنا پڑے گی اور آپ کو پھر سفارش ملے گی جو عمومی طور پر ہم بات کرے اللہ چاہے تو کسی کو بھی معاف کر دے لیکن ایک چیز کی اس نے جو ہے وہ وضاحت فرما دی ہے کہ وہ کسی مشرق کو معاف نہیں کرے گا جو سینے میں شرق لیے مر گیا اس کو معاف نہیں کرے گا اور شرق کے علاوہ باقی کچھ بھی اس سے غلط ہوا کوئی بھی اس سے گناہ ہوا اللہ بھی اس کا معاف کر دیں گے اور رسول اللہ ہم اس نے سفارش بھی کر دیں گے اب ان عامال کی طرف آئے جن کی طرف ہم نے آپ کی رہنمائی کی ان میں جو سب سے پہلے بات ہوئی تھی میں صرف اس کو ایک منٹ میں ڈیڑھ منٹ میں دورا دیتا ہوں اور پھر سے اگلی جو آیات ہے ان کا ہم آپ کے سامنے بات رکھتیں اللہ زینہم فی صلاطیم خاشیون وہ جو اپنی نوازوں میں جو اپنی نمازوں کو اپنی رب کی قربت کا ذریعہ سمجھتے ہیں اور اس سے باتچیت کا ذریعہ سمجھتے ہیں ان کے لیے پیغام یہ ہے کہ وہ کامیاب بھی ہوں گے اور پھر جنت اولائکہم الوارسون یہ وارس ہوں گے اللہ زینہ یا رسول الفردوس جنت فردوس کے مالک اور وارس ہوں گے جو اپنی نمازوں کی اس طرح سے حفاظت کرنے والے کہ اس طرح سے ان کے اندر خوش و خضو اختیار کرنے والے اس طرح سے اپنی طبیعت اپنے مزاج اپنے معاملات کو فوکس کر کے اللہ کی عبادت میں وقت لگانے والے جن کا دل اللہ کے راہ میں اٹھ کر رہتا ہے اور جن کا دل مسجد میں اٹھ کر رہتا ہے یہ لوگ جو اپنی نمازوں کا خاص خیار رکھنے والے اور نمازوں کو اپنے رب کے لیے ادا کرنے والے اور جن کا نظریہ نکتہ یہاں تک پہنچ جائے گویا وہ اس عبادت کے ذریعے سے اللہ کو دیکھ رہے ہیں لوگوں کو دکھانے کا مقصود نہیں ہے لیکن اللہ تعالی جب کسی کی عبادت کو دیکھتا ہے یا اللہ تعالی کسی سے راضی ہوتا ہے تو وہ اس شخص کی محبت لوگوں کے دل میں ڈال دیتا ہے اور یہاں یہ بات واضح ہے کہ وہ لوگ جو خوشو اختیار کرتے ہیں وہ کامیاب لوگ ہیں جنتی لوگ ہیں اور نمازوں کے ساتھ برا سلوک کرنے والے اور نماز کی چوری کرنے والے نماز کو صحیح طرح سے ادا نہ کرنے والے اور اجلت میں ادا کرنے والے تو یہاں تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اجلت ہمیشہ شیطان کی طرح سے ہوتی ہے اور جو آرام سے اور سکون سے اور راہت سے کام کیے جاتے ہیں توجہ سے کام کیے جاتے ہیں یہ اللہ کی طرح سے اللہ کی رحمت اور فضل شامل ہوتا ہے اجلت ہمیشہ شیطان کی طرح سے ہوتی اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ آپ کی نمازیں برباد کریں وہ جلدی جلدی آپ کو فکر پڑی ہے آپ آئے بھی ہیں آپ نے وضو بھی کیا آپ نے وقت بھی لگایا آپ اٹھے بھی اور یہاں تک پہنچے بھی مسجد میں پہنچے لیکن اب آپ کو مسجد میں آ کر اپنے دکان کا اپنے کاروبار کا خیال اس قدر ستار ہے کہ آپ وہاں فرض نماز بھی ٹھیک دھنگ سے نہیں پڑتے اور جلدی جلدی آپ واپس پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ جن کا دل نماز میں نہیں لگتا ان لوگوں کے لئے پیغام ہے کہ یہ کامیاب لوگوں میں شامل نہیں ہوں گے اور وہ لوگ جن کا دل نماز میں لگتا ہے جن کی توجہ اور انہماق جو ہے وہ نماز میں رہتا ہے یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کی جنت کو حاصل کرنے والے ہوں گے پھر اس کے بعد وَلَّذِينَهُمَنِ اللَّقِوِ مُعْرِزُونَ کی بات ہوئی کہ وہ لوگ جو برائی سے اپنے آپ کو روک لیتے ہیں برائی سے الگ تھلگ ہو جاتے ہیں برے کاموں سے الگ تھلگ ہو جاتے ہیں تو وہ لوگ بھی جنت کے حق دار اور وارث ہوں گے اور تیسری بات ہم کر رہے تھے وَلَّذِينَهُمَلِزِ زَقَاطِ فَائِلُونَ وہ لوگ جو اپنے زکاة کو ادا کرنے والے ہیں وہ بھی جنت میں جائیں گے لیکن یہاں بات واضح ہے اور قابل فہم ہے کہ وہ لوگ جو جنت جانا چاہتے ہیں وہ زکاة دیتے ہیں اور جو زکاة چھپاتے ہیں زکاة بتاتے نہیں زکاة کو جو ہے وہ اس کو مسرف اپنے ہی ساتھ ہی اٹیچ رکھتے ہیں یا زکاة دیتے وقت لوگوں کی نظروں میں آنا مقصود ہوتا ہے تو یہ سارے آمال اور معاملات زکاة دینے کے باوجود بھی اس کو آسانی نہیں دلوا سکتے آسانی تب ملے گی جب وہ اپنی زکاة کو رغبت کے ساتھ شوق کے ساتھ اللہ کی جنت کے حصول کے لیے خرچ کرتا ہو اور جو اس کی زکاة نکلتی ہے وہ رضا اور رغبت سے اس کو ادا کرے یا اگر حکومت پاکستان جو ہے وہ یہ نظام شروع کرے حکومت کا ہی کام تھا زکاة اکٹھی کرنا لیکن ہمارے ہاں اس کا رواج نہیں بن سکا اور جو بنا ہے تھوڑا بہت وہ سیونگز اکاؤنٹ پر زکاة کاتی جاتی ہے جو پہلے ہی جس میں سود شامل ہو رہا ہوتا ہے اور جو کرنٹ پیسہ ہوتا ہے اس پر کوئی زکاة نہیں لے جاتی تو یا تو اور پھر سرٹیفیکیٹ لکھ لکھ کر دیے جاتے ہیں کہ ہم خود خرچ کرتے ہیں یا ہم ہماری جو ہے وہ ہماری نظر میں ہم جماعت سے خرچ کرنا چاہتے ہیں اپنے کسی جو ہے وہ اب جب آپ زکاة دیتے ہیں تو یہ شرائط آپ کے ہمارے ہاں یہ مجبوراً سامنے آگئی بگر نہ اس کی ضرورت نہ تھی زکاة ادا کرنے والے زکاة پہنچانے والے اور حق دار تک اس کا حق پہنچانے والے یہ وہ لوگ ہیں جو مومن ہیں اور کامیاب ہیں مومن نہیں ہیں سارا مال بھی خرچ کر دیں دنیا میں تو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے آخرت میں جنت نہیں مل سکتی آخرت میں جنت صرف صرف توحید کی بنیاد پر ملے گی توحید کے ساتھ جب نیک آمال ملتے ہیں تو وہ نیک آمال بھی وزنی ہو جاتے ہیں اور زکاة اتنا بڑا کام ہے اتنا بڑا کام ہے ظاہرہ آپ کے دل میں محبت ہوتی ہے ایک فطری محبت ہے مال کی جب آپ اس مال کی محبت کو کم سطح پر رکھتے ہیں نگیٹ کرتے ہیں اس کو دوسرا درجہ دیتے ہیں اپنے رب کے لیے اپنے مال کا بہترین حصہ اللہ کی راہ میں قربار کرتے ہیں یہ بات بھی یاد رہے کہ زکاة دینے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ جو آپ کی اگر آپ جنس میں زکاة دیتے ہیں یا آپ زکاة دینا چاہتے ہیں تو آپ جو سب سے ناپسندیدہ مال ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں یہ درست نہیں ہوگا اللہ نے تو یہ بات ارشاد فرما دی لن تنال برہ حتی تن فکم امت و حبون تم نیکی کے کمال تک پہنچ نہیں سکتے جب تک کہ تم وہ نہ خرچ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے یعنی جب تک تم محبوب چیزیں اللہ کی راہ میں قربان نہیں کرتے اس وقت تک تمہاری نیکی قابل قبول نہیں ہوتی تو واللذینہم لزکاة فائلون زکاة ادا کرنے والوں کے لیے بھی خوشخبری ہے کہ وہ کامیاب بھی ہیں اور اولائیکم الوارثون اور وہ وارث بھی ہیں اور یہ ان کو بھی پیغام ہے جو زکاة ادا نہیں کرتے کہ اگر آپ زکاة ادا نہیں کرتے تو نہ آپ کامیاب لوگوں کی سطح میں شامل ہیں اور نہ ہی جنت والوں کی سطح میں آپ شامل ہیں کیونکہ آپ نے زکاة ادا نہیں کی اور جو قرآن مجید میں زکاة ادا نہ کرنے کی وجہ سے جو عذاب ہے اس کا ذکر جو موجود ہے یہ اعلان فرمایا اللہ تعالی نے زکاة ادا کرنے والوں کے لیے کہ جو مال کو جمع کرتے ہیں اس کو سیند سیند کر رکھتے ہیں اور اس پر سام بن کر بیٹھ جاتے ہیں ان کے لیے پیغام یہ ہے جہنم کے اندر ان کے چہروں کو داگا جائے گا اسی مال سے اسی سرمایے سے اس کو بٹی میں ڈالا جائے گا اور اس سرمایے کو اس مال کو جو ہے وہ تپایا جائے گا اور تپا کر اس کے چہرے پر اس کی پشت پر اس کے دائے اطراف بائے اطراف میں اس کو داگا جائے گا جو اپنی زکاة ادا نہیں کرتا شوق اور رغبت کے ساتھ اس کے بعد اب ہم اس سے آگے شروع کرتے ہیں والذینہم لفروجہم حافظون جو چوتھی خصوصیت سورة المومنون میں اللہ تعالی نے بیان فرمائی کامیاب لوگوں کی اور جنت حاصل کرنے والے جنت کے وارثوں کی وہ کونسے لوگ ہیں چوتھی طرح کا جو طبقہ ہے چوتھا وہ کونسا ہے وہ ہے والذینہم لفروجہم حافظون اپنی شرمگاہ کو حفاظت دینے والا اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا یعنی اپنی خواہشات کو نیک جائز اور حلال ذرائع تک روکنے والا اب یہاں چونکہ وہ قربانی دے رہا ہے اللہ تعالی سے ڈرتا ہوا وہ حاصل اور دریافت اور موجود ذرائع گناہ سے اعراض کرتا ہے اپنے آپ کو الگ کر لیتا ہے اسے بھی میسر ہے گناہوں کی لذات لیکن وہ اپنے رب کے لیے اس کو چھوڑ دیتا ہے اس راستے سے توبہ کر لیتا ہے اس راستے پر جاتا ہی نہیں اس راستے سے اعراض کرتا ہے اور اپنے جائز اپنی ضرورت کو اپنی خواہش کو صحیح جگہ سے اس حلال طریقے سے اس کو حاصل کرتا ہے یعنی بیوی کے ذریعے سے تو یقیناً یہ شخص بھی کامیاب ہے اور جنت میں ہے نبی کریم علیہ السلام نے ایک بڑی خوبصورت بات اکشارت فرمایا آپ نے فرمایا کون ہے مجھ جو اپنی دو جبڑوں کے درمیان یعنی زبان کی زمانت دے دے اور دو ٹانگوں کے درمیان یعنی شرمگاہ کی زمانت دے دے کون ہے جو ان دونوں چیزوں کی زمانت دے دے کہ دونوں چیزوں کا استعمال درست ہو جائے گا زمان کا بھی اور شرمگاہ کا بھی اب زمان تو الگ ایک موضوع ہے اور بڑا طویل موضوع ہے جو ہمارے پیش نظر یہاں بات ہے شرمگاہ کی زمانت کیا ہے شرمگاہ کی زمانت یہ ہے کہ وہ شخص وہ عورت وہ مرد اپنے حلال ذریعے تک محدود ہو جائے عورت اپنے شوہر کے بستر تک محدود ہو جائے عورت اپنے شوہر کی مرضی اور رضا اور عطاعت تک محدود ہو جائے اور وہ غیر مرد اور نامحرم مرد اور جو شوہر نہیں ہے اس کی طرف رغبت ہی نہ رکھتی ہو مرد اگر وہ خواہش رکھتا ہے اس کی خواہش زیادہ ہے تو اسے حلال طریقے سے حاصل کرنے کے لیے چار تک کی اجازت دیں لیکن ناجائز تعلقات خفیہ تعلقات خفیہ دوستی کے پیغام خفیہ یارانیں اس کی اجازت کسی صورت میں بھی نہیں دی جا سکتی اللہ کے قرآن نے جو خصوصیت دیان فرمائی ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو یہاں تک بات ارشاد فرمائی لا تقرب الزنا انہو کا نفاہش وسعہ سبیلہ زنا کے قریب بھی نہیں پھٹکنا قریب سے کیا مراد ہے کہ وہ ذرائے یا وہ طریقے یا وہ معاملات جو زنا کی طرف لے جائیں وہ بھی نہیں کرنے ان سے کیا مراد ہے رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات اور جگہ پر ارشاد فرمایا کہ ان نظر سحم مسموم من سحم ابلیس یہ جو نظر ہے نظر دیکھنا یہ شیطان کے زہر آلود تیروں میں سے پہلا تیر ہے اور اب اس حدیث کو ساتھ ملائیے جس میں نبی کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں العینان تزنیان آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں پاؤں بھی زنا کرتے ہیں اور پھر اس کی شرمگاہ اس کو یا ثابت کر دیتی ہے تصدیق کرتی ہے یعنی نظروں سے دیکھنا دیکھ کر گناہ کے قریب جانا گناہ کی لذت کو حاصل کرنا یا زنا کے ذرائع تک پہنچنا یہ نظر کا ایک بہلا ذریعہ ہے پہلے نظر نظروں سے ملتی ہیں اور گناہ کے لیے ماحول سازگار بنتا ہے جب یہ نظر گناہ کے لیے اٹھتی ہیں جن کو جھکانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا احمد حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان فرمائیے کہیے آپ ان کی تربیت کیجئے اپنی نگاہوں کو یہ جھکا لیں اور ساتھ اس کے جو فرما یا حفظو فرو جاؤں جب یہ نکاحوں کو جھکائیں گے اللہ تعالیٰ ان کی شرمگاہوں کی حفاظت کروا دے گا یا اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے بن جائیں گے اور اگر نکاح کو نہ جھکایا مرد عورت نے جیسے عورت کے لیے فرمایا عورتوں سے بھی کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہوں کو جکا لیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں گویا نگاہ کی حفاظت شرمگاہ کی حفاظت کے ساتھ منسلک کر دیں اب یہ سارے سدے ذرائع ہیں یعنی وہ سارے ذرائع جو زنا کی طرف لے جاتے ہیں ان کا راستہ مصدود کر دو وہ گفتگو ہے وہ نامحرم کے ساتھ گفتگو ہے اب دیکھئے قرآن مجید نے ایک اور جگہ پہ فرمایا کہ جب ان سے عورتیں بات کریں تو وہ کس طرح سے بات کریں ان کو لہجہ ایسے بنانا چاہیے فَيَتْمَا اللَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وہ جو شخص جس کے دل میں مرض ہے اس کا مرض نہ بڑھ جائے یعنی اس کی رغبت اور نہ بڑھ جائے اتنے نرم اتنے لوچدار انداز میں اور اتنے قریب لانے والے انداز میں بات نہ کرو کہ وہ تمہارا تاقب شروع کر دے اور تم اس کے ساتھ اس گفتگو کی وجہ سے یعنی گفتگو بھی جو نامحرم کے ساتھ گفتگو ہے وہ بھی زنا کے قریب لے جائے گی اور قریب ہے کہ تم اس فتنے میں پڑھ جاؤ ان سارے ذرائع سے بھی ان سارے جو طریقے ہیں جو ذریعے ہیں گناہ کی طرف جانے والے ان کے راستہ روک دو اب جب سارے طریقے ذرائع رک جائیں گے نگاہیں جھک جائیں گی تو پھر اللہ تعالی آپ کو گناہوں سے بچا دے گا اور جب گناہوں سے بچ جاؤ گے تو نبی پاکر اسلام کی جنت کی زمانت لے دو گے کہ کون ہے جو دو جبدوں کے درمیان اور دو ٹانگوں کے درمیان چیزوں کی زمانت مجھے دے دے ازمانو لہ الجنہ میں اسے جنت کی زمانت دیتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو جنت کی زمانت دے رہے ہوں اسی جنت کی طرف اشارہ ہے جس میں فرمایا جا رہا ہے کہ قد افلاح المومنون مومن وہ کامیاب ہوگے کون سے یہ چوتھا طبقہ ہے جنہوں نے اپنی شرمگاہوں کو محدود کر لیا اس کی حفاظت کر لی حلال تک محدود کر دیا ہمارے ہاں بڑی ہی بری اور بد رسم ہے کہ ہم ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ تم دوسری شادی نہ کرنا تیسری شادی نہ کرنا اور خود ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا جو اپنے دامادوں کو یہ مشورہ دیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ تم برائی جس سے مرضی کر لو تم دوستی جس سے مرضی کر لو لیکن ہماری بیٹی پر سوکن نہ لے کے آؤ یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ حلال ذریعے سے جو وہ اپنی ضرورت پری کر سکتا ہے اور برائی سے بچ سکتا ہے آپ اس سے وہ راستہ مصدود کر دیں اور برائی کی دعوت دیں کہ تم برائی کر لو حالانکہ یہ تباہی کا کام ہے یاد رکھی اس بات کو جنت وہ جائے گا جس کی شرمگاہ محفوظ ہوئی کامیاب وہ ہے اچھا یہ بات میں میں آج کیے دیتا ہوں کہ آج جو ماحول چل رہا ہے اس میں وہ میری بات اگر نوجوان بیٹیاں اور بیٹے سن رہے ہیں تو وہ اس بات کو ضرور اپنے دل میں جگہ دیں گنچائش پیدا کریں کہ آج کامیابی کی نشانی یہ سمجھ جارہی ہے گویا جس لڑکے کے ایک سے زائد لڑکیوں کے ساتھ ٹیلی فون اقرابتے ہوں یا دوستی کے پیغامات دیتا ہو یا وہ فلٹ کرنے میں کامیاب ہو جائے کامیاب سمجھا جائے اسے کامیاب سمجھا جاتا ہے دوست اس کی تعریف کرتے ہیں کامیابی تو اس بیٹی کے لیے ہے جو اپنا وجود پاک رکھتی ہے اپنا نفس اپنے ہاتھ میں رکھتی ہے اور اپنے نفس پر اختیار نکاح کے بعد صرف اور صرف اپنے شوہر کو دیتی ہے کامیابی اس کے لیے اس آوارہ بدچلن کے لیے کوئی کامیابی نہیں ہے جو اپنے ناجائز تعلقات کے لیے اپنے آپ کو آوارہ اور آزاد کر دیتی ہے یاد رکھئے میری بات کو یہ اللہ کا قرآن ہے نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے کامیاب وہ ہوگا جو اپنے بدن کی حفاظت کرتا ہے وہ اپنے اپنے شعوری حالت میں اپنے آپ کو گناہ سے دور رکھتا ہے اور جب اپنے آپ پر جب ہو سکتا ہے جبر ہی کرنا پڑے جبر کر کے اللہ کی بات مانتا ہے اور اپنی خواہش کو چھوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کرنے والوں کو بہت بڑا انام دیتا ہے اولائکہم الوارسون اللہزین یارسون الفردوس یہاں ایک بات اور میں عرض کرنا چاہوں نبی پاک اسلام نشات فرمایا حدیث مبارکہ آپ فرماتے ہیں وہ شخص یعنی وہ لوگ ان لوگوں میں سے ایک آدمی ہے جو جنت کے جو عرش میں حشر کے دن عرش کے سائے کو حاصل کرنے والے ہوں گے اس میں ایک یعنی سات طبقات ہیں سات طبقات میں سے ایک آدمی یا ایک طبقہ وہ بھی ہے جس کو کسی ذات منصبی وجمال کسی منصب والی حسب و نصب والی آلہ گھرانے کی خوبصورت عورت نے مقتدر عورت نے دعوتِ گناہ دی اور وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ سے خوف زدہ ہوتے ہوئے اس پسندیدہ عورت کو اس محبوب عورت کو اس آلہ حسب و نصب کی حامل اور مالک عورت کو حسن و جمال کی مالک عورت کو چھوڑ دے اللہ کے خوف کی وجہ سے اللہ کی خشیت کی بنیاد پر دنیا میں تو کسی کو خبر نہ ہوئی دنیا میں تو کسی کو پتہ نہ چلا لیکن نبی پاکر اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اسے اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا اور میں اس کو یوں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں تو کسی کو علم نہ ہوا کہ اس نے یہ کام اللہ کے خوف سے کیا کیونکہ اس نے کوئی اجتہار نہیں لگایا کونسی بڑے گھرانے کی عورت نے اسے اپنی طرف راغیب کرنا چاہا گناہ کی دعوت دی اور اس نے کب انکار کیا کسی کو خبر نہ ہوئی لیکن میں سمجھتا ہوں یہ میرا میرا تخیل ہے ایسا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ اسے احزاز دینا چاہتے ہیں کہ دنیا میں تو ہماری دوستی کے لیے ہماری محبت میں ہمارے احکامات کی تابداری میں کسی کو خبر نہ ہوئی کہ تم نے اتنا بڑا کام کیا کہ تم نے ایک منصب والی اعلی درجے کی خاتون کو ٹھکرایا ہماری در کی وجہ سے ہماری محبت کی وجہ سے آؤ آج تمہیں انام دیتے ہیں جب ساری خلقت کائنات کھڑی ہے تو تمہیں تمہارا نام انونس کر کے بلائے جائے کہ آؤ یہ اعزاز ہے دنیا میں تمہارے محلے میں تمہارے علاقے میں تمہاری اس نیکی کا تمہاری اس خوبی کا کسی کو پتا نہ چلا لیکن آج ہم ساری دنیا کے سامنے تمہیں یہ اعزاز دیتے ہیں کہ تم وہ ہو جو تنہائی میں اللہ کے خوف سے ڈر کر مرائی سے اپنے آپ کو روک لیتے ہو آج ہم تمہیں یہ اعلان کرتے ہوئے اعزاز دیتے ہیں یہ کتنا بڑا فخر کا دن ہوگا راحت کا دن ہوگا خوشی کا دن ہوگا کہ جب مجھے یا آپ میں سے کسی کو اللہ کی خشیت کی بنیاد پر اللہ کے ڈر کی بنیاد پر اللہ کی محبت کی بنیاد پر پسندیدہ عورت کو چھوڑ کر اللہ سے اپنے اس گناہ کو چھوڑ کر اللہ سے تعلق جوڑا جائے یہ کتنی بڑی علامت ہوگی یہی یقیناً وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہو جائیں گے جن کی کامیابی کا اعلان ہو چکا وہ گناہ سے بچ جائیں گناہ سے رک جائیں گناہ سے دور رہیں اور گناہ سے اعراض کرنے والے ہوں اور اپنی شرمگاؤں کی حفاظت کرنے والے ہوں تو ان کے لئے جنت کا پیغام ہے یہ جنت کے وارثوں میں سے ہوں گے یہ وضاحت ہے کہ صرف حلال ذرائع کون سے ان کی بیویاں ہیں اور وہ لونڈیاں ہیں جو اب تو ظاہر ہے تصور موجود نہیں ہے پھر ارشاد فرمایا اب یہ پانچوہ طبقہ ہے جس کا نام لیا اس میں دو چیزوں کا ذکر کیا امانت کا اور اہد کا امانت ادا کرنے والا امانت کا خیال رکھنے والا اور اہد کی پاس تاری کرنے والا ان دونوں کے لئے بھی آپ سن لیں اللہ کا پیغام یہ ہے قد افلح الممیون یہ کامیاب ہو گئے وَالَّذِينَهُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَأَهْدِهِمْ رَعُونَ اپنے وعدوں کی حفاظت کرنے والے اور امانت کی ادائیگی کرنے والے رائن کہتے ہیں نگران کو نگہبان کو جیسے اس حدیث میں آتا ہے تم سب کے سب نگہبان ہو تم سب کے سب نگران ہو اور تم سب سے تمہاری نگرانی میں نگہبانی میں تمہارے زیر سایہ تمہارے ماتاحت لوگوں کے مطالق تم سے سوال ہونے والا ہے تو یہاں فرمایا وَالَّذِينَهُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَأَهْدِهِمْ رَعُونَ یعنی تم ذمہ دار قرار پاتے ہو اپنے وعدے کو پورا کرنے کے لئے اور اپنی امانتوں کا خیال رکھنے کے لئے تم ذمہ دار ہو اور تم اس ذمہ داری کو ادا کر دو اگر تو جنت حاصل کر لوگیں آئیے جنت حاصل کریں یہی پیغام ہمارا ہے کہ جنت حاصل کرنے کے ذرائع کون سے ہیں وہ کون سے لوگ ہیں جو جنت حاصل کر پائیں گے اب یہاں دیکھئے نبی پاک علیہ السلام کی ایک حدیث بڑی شاندار اور بڑی معروف ہے آپ فرماتے ہیں لَا ایمانَ لِمَلَّا امَانَتَ لَهُمْ اس کا ایمان ہی نہیں ہے جو امانتدار نہیں ہے آپ اس بات کو سمجھئے جس کا ایمان ہی نہیں ہے وہ جنت تو نہیں جا سکتا کیونکہ جنت تو صرف ایمان والوں کے لئے ہے یہ بات بڑی واضح ہے کہ جنت صرف ایمان والوں کے لئے ایمان سے خالی لوگ جنت نہیں جائیں گے کسی صورت یہ جو ہمارے ہاں آج کل ایک تصور بنایا جا رہا ہے کہ کوئی بھی شخص وہ کسی بھی مذہب مسلک سے ہو کوئی بھی نظریہ اس کا ہو باطل ہو صحیح ہو غلط ہو بس وہ نیکی کرتا ہو لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتا ہو تو جنت چلا جائے گا جب تک بنیادی نکتہ پورا نہیں ہوتا یعنی ایمان نہیں ہوتا اس وقت تک وہ جنت داخل نہیں ہو سکتا ایمان والا جنت میں جائے گا ایمان والے کی خامیاں معاف کی جا سکتی ہیں ایمان والا اپنی خامیوں غلطیوں گناہوں کی سزا بغت کر جنت میں چلا جائے گا لیکن ایمان سے خالی کوئی شخص جنت میں نہیں جا سکتا اور یہاں یہ کہا جا رہا ہے نبی پاک فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم لا ایمان لمن لا امانت اللہ جس کے پاس امانت نہ ہو وہ ایمان والا نہیں ہے اب امانت کا تصور میں عرض کرنے لگا تھا کہ امانت کا تصور ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید کسی کو کوئی چیز رکھوا دی جائے اس کے پاس گیارنٹی کے طور پر رکھوا دی جائے اس کے پاس حفاظت کے لئے رکھوا جائے تو وہ چیز اپنے پاس وہ محفوظ رکھے وہ کاغذات وہ پیسہ وہ سرمایہ اور پھر مانگنے پر ضرورت پڑھنے پر یا جب بھی طلب کیا جائے وہ دے دے تو یہ امانت ہے یہ بھی امانت ہے لیکن وہ سارے کام جو اللہ نے اللہ کے رسول نے میرے اور آپ کے ذمہ لگائے ہیں وہ سب بھی امانت ہیں مثال کے طور پر آپ سرسل نے یہی یہ حدیث ہم نے ابھی پڑھی کل لوکم رائن و کل لوکم سولن رائیتی اب یہ دیکھیں کہ یہاں اس حدیث کی جو طویل حدیث اس میں فرمایا ایک عورت والمرعات رائیتن فی بیت زوجہ ایک عورت بھی نگران ہے نگہبان ہے اپنے شہر کے گھر کی فی بیت زوجہ وہ ولد ہی اور اس کی اولاد کی اب اگر اس کی اولاد کو خراب کر دیتی ہے برباد کر دیتی ہے اس کا مال تباہ کر دیتی ہے تو اس نے امانت میں خیانت کی ہے پھر فرمایا کہ ایک غلام بھی اپنے مالک کے مال کا نگران اور نگہبان ہے اپنے مالک کی غیر موجودگی میں گویا وہ لڑکا وہ مرد وہ شہر وہ لڑکا وہ مرد وہ آدمی وہ انسان جو کسی کی دکان پہ کام کرتا ہے کسی کی کاربار میں کسی فیکٹری میں ہے ملازم ہے سرکار کا ملازم ہے وہ اپنا کام ٹھیک نہیں کرتا تو وہ اپنی ذمہ داری سے جی چوراتا ہے اور اس امانت کا وہ خائن ہے جو اس کے ذمہ لگی اگر وہ اپنا کام پورا نہیں کرتا جتنی بھی ہمارے ہاں جو بیروپریسی ہے جو ہمارے ہاں سرکاری محکمہ جات ہیں مختلف لوگ اپنے اپنے کام کرتے ہیں یا دیگر فارمز میں کمپنیز میں مختلف جو ملوں میں کام کرنے والا حتیٰ کہ ایک تکان کی اوپر معمولی ورککر آدمی جتنی بھی اس کی تنخواہ ہے جب کام کرتا ہے اس کے ذمہ امانت ہے اس کے ذمہ اپنے مالک کی خیرخائی ہے اس کے ذمہ اس ادارے کا حق ہے اور اگر وہ اس میں خیانت کرتا ہے وہ اپنا کام صحیح نہیں کرتا وہ کام غلط کرتا ہے اس کام کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کام کو برباد کرتا ہے اس ادارے کو برباد کرتا ہے اس کی ناکامی چاہتا ہے یہ سب خیانت کے ذمہ میں آئے گا اور جب یہ تصور موجود ہو اتنا عالی تصور ہے والذینہم لے اماناتہم یہ امانت کی ادائیگی کرتا ہے اور امانت امانت والوں کے حق ان کے سپورت کرتا ہے تو یہ جنت میں جائے گا اور یہ کامیاب بھی ہے جس کو ہم بہت ہی چھوٹی حیثیت دینے لگ گئے اس کے بارے میں ابی پاک نے فرمایا لا دین وہاں فرمایا اس کا ایمان نہیں جس کی امانت داری نہیں یعنی جو امین نہیں وہ امانت دار نہیں اور اس کے لئے تو جنت والا جو پل سرات کی ایک بات بھی ارشاد فرمائی کہ وہاں جب آدمی یہ گر پڑ کر آخری جو پل سرات پار کرنے والا ہے ویسے تو پل سرات پار کرنے والے کچھ لوگ بجلی کی طرح سے گزریں گے کچھ آنک جھپکنے کی صورت میں گزر جائیں گے کچھ تیز گھوڑا دھڑاتے ہوئے گزر جائیں گے یعنی اس طرح سے گزریں گے کچھ تیز پیدل چلنے والے کی طرح گزر جائیں گے اور آخری کے بارے فرمایا یہ مرونہ کا زحفی یہ ایسے لوگ ہوں گے جو گر پڑ کر چل پھر کر جیسے بچہ رینگتا ہے کبھی در گرتا کبھی در لڑکتا ہے اس طرح سے پل کو پار کریں گے تو اس وقت فرمایا یوصل الرحم والا امانہ ہم رحم کو یعنی اسی اللہ رحمی کو اور امانت کو وہاں سے آزاد کر دیں گے اور اگر اس نے کتہ رحمی کی ہوگی تو وہ آگے نہیں بڑھنے دے گی اور اگر اس نے خیانت کی ہوگی خیانت ایک شخص مثال کے طور پر ہمارا وزیر اعظم ہے تو وہ امین ہے پوری قوم کا وہ پورے پاکستان کا امین ہے اس کے ذمہ ہمارے حقوق ہیں اور ان حقوق کو ادا نہیں کرے گا تو وہ بھی خیان ہوگا وزیر اعاللہ اس سے نیچے اس سے نیچے ایک استاد استاد سے نیچے ہر شخص اپنے اپنی سطح پر امانت اس کے پاس ہے اور اس امانت کو ادا کرنا ہے اس کی ذمہ داری ہے اس کے لئے فرمایا کہ اس کا ایمان نہیں ہوگا اور یہاں فرمایا لا دین لما اللہ اہدلہو اس کا کوئی دین ہی نہیں ہے جس کا وعدہ نہیں ہے یعنی وہ بدمذہب ہے بے دین ہے وہ شخص جس کا وعدہ پورا نہیں کرنا جس نے وہ بے دین ہے وہ چاہے دینداری کے لباس میں لبادے میں اڑ کے اپنا وعدہ پورا نہ کرے ہاں کوئی وعدہ پورا نہ کرنے کی صورت میں عذر ہے تو وہ بیان کرے گا وہ عذر واضح کرے گا یا اس نے کوئی ایسا وعدہ مہدہ کر لیا ہے جو حدود اللہ کے خلاف ہے جو شریعت الہیہ کے خلاف ہے پھر وہ اس وعدے سے رجوع کرے گا اور پھر اس کا جو بھی وہ اگر اس نے ایک جھوٹا وعدہ کیا ہے تو پھر اس کے ضمی میں جو معاملات ہیں وہ اللہ کے سامنے اس کو بھکتے گا لیکن اگر اس نے کوئی ایسا مہدہ کر لیا جو حدود اللہ کے خلاف ہے تو ایسا وعدہ نہیں چلے گا یا اس وعدے کے اندر اس نے کیفیت رکھی کیسا حلف رکھا اور پھر اس کو اس سے نکلنے کے لیے کون سا راستہ چاہیے لیکن عمومی طور پر جو عام معاملات میں ہم کرتے ہیں جو اپنے وعدے پورے نہیں کرتے لیندین کے معاملات میں ہم نے دیکھا کہ تاجر جو دوستہ حباب ہے تجار ہے یہ اپنے وعدوں کے حوالے سے بڑے جو ہے وہ پریشان کن معاملات ان کے ہوتے ہیں باقی سارے کام میں بڑا خیال رکھتے ہیں اور اپنے ساتھ تو بالکل بھی پسند نہیں کرتے کہ ان کے ساتھ کو وعدہ خلافی کری لیکن خود لوگوں کے ساتھ بہت سارے وعدہ خلافی ہوتی ہے میری نصیحت نہیں درخواست ہے گزارش ہے ان تمام تجار سے تاجروں سے جو اس وقت ہمیں سن رہے اور جن تک ہماری بات پہنچ سکے اپنے وعدہ پورا کریں اپنے وعدے کو ایسا بنائیں کہ لوگ آپ کی گواہی دیں کہ آپ اپنے وعدے کے پکے ہیں بالکل ایسے ہی جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ معروف تھے کہ آپ اپنے وعدے میں اپنے قول میں صادق سچے صادق الوعد یہ نہیں ہو سکتا کہ نبی کریم علیہ السلام نے وعدہ فرمایا ہو اور اس کو پورا نہ کیا ہو بلکہ اس واقعے کو یاد کریں کہ جس نے آپ سے وعدہ کیا اور آپ نے اس کا انتظار فرمایا غالباً دو تین دن انتظار فرمایا ظاہر ہے آپ اپنے گھر بھی چلے جاتے ہوں گے اور پھر اس وقت وہاں پہ آکے کھڑے ہوتے کچھ شخص نے مجھ سے وعدہ کیا تو آپ نے جب وہ آیا تو آپ نے فرمایا تم نے مجھے بڑی مشرقت میں ڈالا آپ دیکھئے کہ ابو جندل خدیبیہ میں آگئے مسلمان ہو چکے ان کے باپ نے ان کو بہت شدید مارازد و کوب کیا اور مسحیل بن عمر اس کا باپ نبی پاک سے معہدہ کر رہا ہے ابھی معہدہ زبانی تیہ ہوا ہے زبانی باکچیت مکمل ہوئی ہے شکیں تیہ ہو رہی ہیں ایسے میں اس کا بیٹا آجاتا اور اس میں ایک شک یہ بھی ہے کہ جو مکہ سے بھاگ کر مدینہ آئے گا آپ اسے واپس کریں گے ابھی ابو جندل بھاگ کر مدینہ نہیں گئے اور نہ آپ مدینہ گئے ہیں کہ جہاں سے واپس کرنا ضروری تھا آپ وہ دہبیہ میں بیٹھے ہیں ابھی معہدہ لکھا نہیں گیا ابھی معہدہ تیہ ہوا ہے ابھی صرف بات چیت ہوئی ہے اور لکھا جائے گا لکھنے کے بعد دونوں طرف کے جب سائنز ہوں گے سگنیشنز ہوں گے دونوں کی طرف سے مہر جو ہے وہ سبت کی جائے گی پھر معہدہ مکمل ہوتا ہے لیکن اسی اس نام میں جب ان کا بیٹا آ گیا تو اس نے کہا کہ میرا بیٹا واپس کرو اور ہم نے شکتہ کی بعض لوگوں نے کہا کہ شکتہ ہوئی ہے لیکن ابھی لکھا نہیں گیا اور ابو جندل کا حال دیکھ کر تو صحابہ جذباتی ہو گئے کہ ہم ان کو واپس کیسے کریں اس ظالم کو لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ کتنا پختہ تھا آپ فرماتے ہیں کیسے واپس جانا ہوگا ہم نے معہدہ کر لیا ہے ہم نے اپنی بات زبان سے کہہ دی ہے وہ لوگ جو ہمارے ہاں زبان سے کہی ہوئی باتوں کی اہمیت نہیں سمجھتے ان کو یہ پیغام ہے اپنے نبی جیسے اخلاق اختیار کریں جو آپ نے اپنی زبان سے کہا یہاں تو یہ لکھا پڑا کہا جاتا ہے وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے یاد رکھئے وہ انسان ہی کیا جو وعدہ وفا نہ کرے وہ مومن ہی کیا جو وعدہ وفا نہ کرے کیونکہ اس کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا جس کا وعدہ نہیں اس کا دین نہیں جس کا وعدہ نہیں اس کا کوئی دین ہی نہیں وہ بے دین ہے کامیاب ہونا چاہتے ہیں جنت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آئیے اپنا وعدہ پورا کیجئے کدفلہ المومنون کامیاب ہو جائیں گے وہ مومن جو اپنا وعدہ پورا کرتے ہیں اور جو وعدہ پورا کرتے ہیں اولائے قوم الوارس ہون جس کو اس آیت کے ساتھ جوڑی ہے جو وعدہ پورا کرتے ہیں وہ وارث ہوں گے جنت کے اللہ زینا یا رسول الفردوس وہ جنت فردوس کے وارث ہوں گے جو وعدہ پورا کرتے ہیں ان ساری باتوں کی روشنی میں پتہ یہ چلتا ہے جو لوگ امانت ادا کرتے ہیں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں اپنی نمازوں میں خوشو اختیار کرتے ہیں زکاة ادا کرتے ہیں وہ لوگ جنت میں جائیں گے اور جنت حاصل کرنے کے یہی آمال ذرائع بن کر ان کو اللہ کی جنت تک پہنچا دیں گے امید ہے اپنی بات سمجھانے میں ہم شاید کامیاب رہے ہوں اللہ تعالی ہمیں دین کی باتوں کو سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ تعالی ہمیں ان راستوں پر چلا دے جو جنت کے راستے ہیں اور ہمیں جنت حاصل کرنے کا شوق اطاف فرما دے رغبت اطاف فرما دے تاکہ ہم جنت کے شوق میں اللہ کی طرف لپکیں اللہ کی بات کو سنے اللہ کی حکامات کو مانے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین